کیندر نے جمہو کشمیر کے الگ کی بڑھائی پاور جمہو کشمیر میں مچا رازنیتک بوال عمر کے بعد محبوبہ بھی کیندر پر کیسے بھڑکی آج آپ نے ایک ایسا آرڈیننس لائے جس سے آپ جمہو کشمیر کی جو سب سے با اختیار پاورفل اسمبلی تھی پورے ملک کے اندر اس کو پہلے ہی آپ نے سب کچھ اس سے چھین لیا آج آپ اس کو منسپریٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تاکہ کل کو جو بھی سرکار جمہو کشمیر میں بنتی ہے بی جی پی کے تو کتہ ہی نہیں بنے گی تو اس سرکار کے پاس کوئی اختیار نہ ہو اپنا کوئی ملازم نہ ٹرانسفر کر سکے کس کے اخلاف ایکشن لینا ہے کس کے اخلاف نہیں لینا ہے وہ اختیار بھی آپ اس سے چھین کے چیف سیکٹری اور لیٹنن گورننر کو دینا چاہتے ہو وہ لیٹنن گورننر جو باہر سے آتا ہے جس کو یہاں کی کوئی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے آپ کو یہاں کے لوگوں پہ اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیوں رکھا ہے یہاں کے لوگوں کو آپ تو دوسرے کشمیر کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کرتے ہو آپ تو اسی کشمیر کو آپ نے جہاں ہمارا جینا حرام کر دی ہے آپ لوگوں نے کیا یہی بادہ تھا گاندی کا جمہو کشمیر کے ساتھ کیا یہی بادہ تھا جواللہ نہرو کا جمہو کشمیر کے ساتھ میں پورے ملک کے لوگوں کو خاص کر جو اپوزشن پارٹیز ہیں وہ سیکلر پارٹیز ہیں جن کو دیکھ کے جمہو کشمیر میں اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملا ہے میں نے آپ سے بار بار کہا جمہو کشمیر ایک لیبورٹری ہے جو آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا آپ نے دیکھا دو ازار انیس میں جب تین ایکس چیف مینسٹرز کو بند کیا گیا پی ایسے لگایا گیا آپ لوگ خاموش رہے آج آپ نے دیکھا حیمد سورین سٹنگ چیف مینسٹر کیجری وال کب سے جیل میں ہے کیا آج آپ اس کو چھڑا پا رہے ہیں بیل ہونے کے باوجود بھی وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں تو آج اگر جمہو کشمیر میں ہمارے آئین کو توڑ مرور کے ہمارے سرزادتیاں ہو رہی ہیں یہ زادتیاں کل آپ کے ساتھ بھی ہوں گی آج کشمیر کے ساتھ ہو رہی ہیں کل پنجاب کی ساتھ ہو گی مہراشتر کی ساتھ ہوں گی جہاں جہاں بھی جمہو بی جی پی کو لگے گا کوئی ان کی سرکار نہیں بنتی ہے وہاں یہ ایسا ہی کریں گے تو کیا کریں گے اس وقت آپ میں گانڈی کے اس ملک کے لوگوں کو اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جمہو کشمیر کو بچائیے جمہو کشمیر کی لوگ کیا آپ کی لوگ نہیں ہیں کیا آپ کو خالی زمین چاہیے اگر زمین چاہیے تو ایک ہی بار فیصلہ کر لیجئے زمین لے لیجئے اور ہمارا جو آپ نے کر رہے ہیں وہ کر لیجئے تو اس طرح سے بے عزت کر کے زلیل کر کے ہم سے ہمارے اختیارات چھین کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے جو اپوزشن پارٹیز ہیں وہ اس بار خاموش نہیں رہیں گی بلکہ بات کریں گے کس طرح آپ ایک اتنی طاقتور اسمبلی ہے جس کو آپ نے بالکل ڈسمس کر کے جس کو ختم کر کے اب آپ اس کو منسپلٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اب اس پر بات کریں گے بہت بہت شکریہ